خون کو دمبی کہتے ہیں بلغم سفرہ سودھا جو رگ کے اندر نس کے اندر خون ہوتا ہے اسی خون کے اندر یہ چاروں خلتے پائی جاتی ہے اسی خون کے اندر لال خون پائی جاتا ہے اسی خون کے اندر سفید خون پائی جاتا ہے جس کو بلغم کہتے ہیں اسی خون کے اندر پیلا خون پائی جاتا ہے جو رگ کے اندر ہے جس کو سفرہ بول دیتے ہیں اور اسی خون کے اندر جو نورمل یہ رگ والا جو خون ہے اسی کے اندر ایک کالا خون پائے جاتا ہے جس کو سودا کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ خون کے اندر کیا ہے لال خون ہے سفید خون ہے پیلا خون ہے اور کالا خون ہے جو لال خون ہے اس کو خون کہتے ہیں جو سفید خون ہے اس کو بلغم کہتے ہیں جو پیلا خون ہے اس کو سفرا کہتے ہیں اور جو کالا خون ہے اس کو سودا کہتے ہیں اب خون اور بلغم ہم نے پرسوں پڑھ لیا تھا سفرہ ہم نے کل پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے سودا میں آپ کو بتاتا چلوں مورڈرن میں مورڈرن میں سودا کا کونسپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے مورڈرن میں ایکچولی کیا چیز ہے مورڈرن پلازما ہے آر بی سی ہے ڈبلو بی سی ہے پلیٹ لیٹس ہے یہ سب چیزیں مورڈرن ہیں ٹھیک ہے اور یونانی کیا ہے خون بلغم سفرہ سودا اور سودا جو ہے وہ مورڈرن میں ہے ہی نہیں ایکچولی سودا کو جب انگلیس میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو وہ بلیک بائل سے کیا ہوا ہے یعنی کہ ایسا پت جو کہ کالا ہے یعنی کہ کالا پت اس کی جو انگلیس بنای گئی ہے وہ بلیک بائل کے نام سے بنای گئی ہے سفرہ جو ہے وہ بائل ہوتا ہے اور اس کو بلیک بائل بولتے ہیں سودا کو اب دیکھئے خون تو خون ہے خون کے اندر جو لال خون ہے وہ تو خون ہے جو بلغم ہے جو سفید خون ہے اسے کچھا خون کہتے ہیں جو پیلا خون یعنی کہ سفرا ہے اس کو رغوا کہتے ہیں یعنی کہ خون کا جھاگ کہتے ہیں اور یہ جو کالا خون یعنی کہ یہ جو سودا ہے یہ جو سودا ہے اور یہ انسان کے خون کے اندر یعنی کہ اروق کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس کے اندر سب سے کم ماترہ سودا کی ہوتی ہے انسان کے جسم میں خون کے اندر سب سے کم جو ماترہ ہوتی ہے وہ سودا کی یعنی کہ کالا کالے خون کی ہوتی ہے اور سودا جو ہے سودا کو خون کی تلچھٹ بھی کہتے ہیں اس طرح سفرہ کو جو ہے خون کا جھاک بولتے ہیں سفرہ کو خون کا جھاک بولتے ہیں رغوہ بولتے ہیں اسی طریقے سے سودا کو خون کی تلچھٹ یعنی کہ رسوب بھی کہتے ہیں مزاج خون کا جو مزاج ہے وہ ہار رتب ہے یعنی کہ گرم ہے اور تر ہے بلغم کا جو مزاج ہے وہ بارد رتب یعنی کہ سرد ہے یعنی کہ تھنڈا ہے اور تر ہے سفرہ کا جو مزاج ہے وہ ہار یابیس یعنی کہ گرم ہے اور خوشک ہے اور سودا کا جو مزاج ہے وہ بارد ہے اور یابیس ہے یعنی کہ سرد یعنی کہ تھنڈا ہے اور خوشک ہے ٹھیک ہے مزاج کو بہت اچھے سے دیکھنا ہے کیونکہ میرا پورا اندازہ ہے کہ مزاج میں سے جو ہے اگزامینر کو کوئی نہ کوئی سوال پوچھ لینا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جی تو سودا کا سینٹر کہاں ہوتا ہے سودا کا جس طریقے سے جو لال خون ہے خون کے اندر جو لال خون ہے وہ خون کے اندر وہ حصہ جو لال ہے ٹھیک ہے اس کا جو مرکز یعنی اس کا جو سینٹر ہوتا ہے دل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو بلغم کا سینٹر ہے وہ دماغ ہے اور نروس سسٹم ہے اسی طریقے سے جو سفرا ہے سفرا کا جو سینٹر ہے یعنی کہ سفرہ کا جو مرکز ہے وہ جگر ہے جگر ہے اور گالب لڈر ہے اسی طریقے سے سودا کا جو سینٹر ہے وہ تلی یعنی کہ تحال ہے اسپلین ہے جی اب سودا کے کام کیا کیا ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز حدرت نے ایسی نہیں بنائی کہ اس کا کوئی کام نہ ہو کام تو ہوتا ہے تو سودا کا کام کیا کیا ہے سودا کا جو کام ہے سودا کا کام ہے نمبر ایک تغلیز دم تغلیز دم تغلیز بنا ہے غلیز سے غلیز کہتے ہیں گاڑے کو اور دم کہتے ہیں خون کو یعنی کہ خون کو گاڑا کرنا اس کا ایک کام ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلغم کا کام بھی خون کو لیسدار بنانا ہے سفرہ کا جو کام ہے خون کو پتلا کرنا ہے اگر گاڑا ہو جائے اس کو پتلا کرنا ہے اسی طریقے سے بلیک بائل یعنی کہ سودا کا کام خون کو تغلیز دم یعنی کہ خون کو گاڑا کرنا ہے بلغم کا کام لیسدار بنانا ہے سفرہ کا کام پتلا بنانا ہے اور سودا کا کام خون کو گاڑھا بنانا ہے یعنی کہ تغلیز دم خون کو گاڑھا کرنے والا نمبر دو سودا کا جو دوسرا کام ہے وہ مشتہی مشتہی یونانی میں کہتے ہیں انگلیش میں اس کو ایپیٹائزر کہتے ہیں ایپیٹائزر کہتے ہیں بھوک لگانے والا جو بھوک لگانے والی شیشی ڈوکٹر دیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایپیٹائزر ٹونک یعنی کہ بھوک لگانے والی شیشی بھوک لگانے والا ٹونک ٹھیک ہے ایپیٹائزر کہتے ہیں بھوک لگانے والا جس کو مشتہی کہتے ہیں تو یہ جو سودا ہے یہ ایپیٹائزر ہے یعنی کہ بھوک لگانے والا ہے اب کئی بار سٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی سفرہ جو ہے سفرہ کی وجہ سے جو پیٹ ہوتا ہے وہ پیٹ کے اندر جو تیزہ اب ہوتا ہے وہ گرم رہتا ہے میدہ اندر سے اور اس کی وجہ سے جو ہے حازمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن ایپیٹائزر جو ہے وہ سودا ہے یعنی کہ بھوک جو ہے وہ سودا کی وجہ سے لگتی ہے اب تیسرا کیا ہے جیسے بال ہوا مول یعنی کہ تل ٹھیک ہے تحال یعنی کہ تلی ہڈی اور کورنیا یہ جو ہمارے آنکھ کے اندر کالا حصہ ہے یہ جو ساری چیزیں میں نے بولی ہیں ٹھیک ہے بال بولے ہیں تل یعنی کہ مول تل کو انگلیش میں مول بولتے ہیں ہڈی ٹھیک ہے تحال یعنی کہ تلی ٹھیک اور کورنیا یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو نیوٹریشن سودا سے ملتا ہے حالانکہ سودا بھی خون ہی کا حصہ ہے اور رگوں میں دوڑ رہا ہے لیکن ان سب چیزوں ان سب آزاؤں کو اورگن کو جو نیوٹریشن ملتا ہے جو خوراک ملتی ہے وہ سودا سے ملتی ہے کس کس کو ہڈی کو کورنیا کو تلی کو بال کو اور مول یعنی کہ تل کو یہ زب چیزیں کسی سے بنتی ہیں یہ سودا سے بنتی ہیں اب سودا کے کیا کام ہیں پہلا کام تو سودا کا یہ ہے تغلیز دم خون کو گھڑا کرنا دوسرا مشتہی یعنی کہ اپیٹائزر یعنی کہ بھوک لگانا اور تیسرا کیا ہے کچھ اوزو یعنی کہ اورگن جیسے بال ہے تلی ہے کورنیا ہے ہڈی ہے ٹھیک ہے ان تلی ہے تل ہے ان اورگنز کو خوراک پہنچانا ان اورگنز کی بڑھوتری سودا کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ یہ جو اوزو ہیں یہ سودا کو سودا کو استعمال کرتے ہیں سودا کو کھاتے ہیں ایک طریقے سے سمجھ لیجئے سودا کو ایبزورب کرتے ہیں اور سودا ہی سے جو ہے یہ نیوٹریشن یعنی کہ خوراک لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سودا کتنے پرکار کا ہوتا ہے دیکھئے خون کتنے پرکار کا ہوتا ہے دو پرکار کا ہوتا ہے تباہی یعنی کہ نورمل اور غیر تباہی یعنی کہ ایب نورمل اسی طریقے سے سفرا اور بلغم بھی تباہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نورمل ہوتا ہے اور غیر تباہی ہوتا ہے یعنی کہ ایب نورمل ہوتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے سودا بھی ٹھیک اسی طریقے سے سودا بھی دو پرکار کا ہوتا ہے ایک سودا تباہی یعنی کہ نورمل سودا ایک سودا غیر تباہی یعنی کہ ابنورمل سودا ٹھیک ہے اب پہلی بات یہ سودا تباہی کسے کہتے ہیں سودا تباہی اسے کہتے ہیں جس کا رنگ سیاہ یعنی کہ کالا ہو جو تغلیز دم یعنی کہ خون کو گاڑا کرنے کا کام کرتا ہو ٹھیک ہے جو مشتہی یعنی کہ بھوگ لگانے کا پیپیٹائزر یعنی کہ بھوگ لگانے کا کام کرتا ہو جو بال ہڈی تل کورنیا ٹھیک ہے تلی ان سب کی گزہ ان سب کا نیوٹریشن ان سب کی خوراک بنتا ہو تو اس کو کہتے ہیں تباہی سودا نورمل سودا ابنورمل سودا کس کو کہیں گے ابنورمل سودا اس سودا کو کہیں گے جس کے اندر یہ خوبیہ نہ پائی جائے یعنی کہ تغلیز دم نہ پائی جائے ٹھیک ہے مشتہی یعنی کہ وہ اپیٹائزر چھپیٹائزر نہ ہو یا بال ہڈی تل تلی کورنیا ان کی گزہ بننے کی اس میں یوگ گیتہ نہ ہو یعنی کہ ان اوزووں ان اورگنز کی خوراک بننے کی اس سودا میں ایبلیٹی نہ ہو یوگ گیتہ نہ ہو اس کو غیر طبعی یعنی کہ ابنورمل سودا کہیں گے ابنورمل سودا وہ جو ان اورگنز کی خوراک نہ بن سکے ان ان یہ جو اوزو ہیں یہ اوزو جو ہے یہ سودا سے بڑھوتی نہ پائیں سودا کی خوراک نہ بنیں ایسا سودا غیر طبعی سودا یعنی کہ ابنورمل سودا کہیں اب ابنورمل سودا کی کتنی ٹائپ ہیں ابنورمل سودا کی چار ٹائپ ہیں کیونکہ سودا کیا ہوتا ہے سودا سیاہ ہوتا ہے سیاہ کہتے ہیں کالے کو ٹھیک ہے خون کیسا ہوتا ہے شوخ سرخ ٹھیک ہے بلغم کیسا ہوتا ہے سفید سفرا کیسا ہوتا ہے زرد پیلا سودا کیسا ہوتا ہے سیاہ یعنی کہ کالے رنگ کا ہوتا ہے پوچھ سکتے ہیں وہ کونسی خلط ہے جو کالی ہے جو سیاہ ہے سیاہ خلط کونسی ہے سودا ہے یہ سوال میں بنا کر کے ڈالا ہوا بھی ہے اور آپ لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے جو ہے تقریباً بیس بائیس لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا اور زیادہ تر سبی نے صحیح جواب دیا تھا تو کالی خلط کونسی سیاہ خلط کونسی سودا ٹھیک ہے اب ایب نورمل سودا یعنی کہ غیر تباہی سودا کی کتنی ٹائپ چار نمبر ایک سودا دموی نمبر دو سودا سفراوی نمبر تین سودا بلغمی نمبر چار سودا سوداوی آپ کہیں گے صرف یہ کس طرح کی کلاسیفکیشن کر رہے ہیں آپ دیکھئے جو باقی خلطے ہیں سودا کے علاوہ ان میں ایب نورمل ہونے کی اور بھی کچھ وجہ ہی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ سفرا مہیا وہ سفرا جس کے اندر غلیز بلغم مل جائے گھڑا بلغم مل جائے ٹھیک ہے یہ سفرا مہیا ایب نورمل سفرا کی بات کر رہا ہوں میں سودا کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوا غلیز بلغم مل گیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایب نورمل سفرا ہو گیا لیکن یہاں پہ سودا میں جو ایب نورملٹی آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے احتراق کی وجہ سے آتی ہے جلنے کی وجہ سے آتی ہے سودا میں جو ایب نورملٹی آتی ہے سودا جو خراب ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے جب وہ جل جاتا ہے جیسے کہ مان لیجئے خون ہیں اگر خون جل جائے اور جل کے کالا ہو جائے یعنی کہ سودا جیسا بن جائے یعنی کہ سودا ہی بن جائے تو اس کو سودا دموی کہتے ہیں یعنی کہ ایسا سودا جو کہ خون کے جلنے کی وجہ سے بنا ہے ایسا سودا جو کہ خون کے جلن جل کر کالا ہونے کی یعنی کہ سودا بننے کی وجہ سے بنا ہے اس کو سودا دموی کہتے ہیں نمبر دو سودا سفراوی سودا سفراوی ایسا سودا جو کہ سفرا کے جل کر کالا ہو جانے کی وجہ سے یعنی کہ سفرا کے سودا بننے کی وجہ سے جو ہے سودا بنتا ہے ایسے ایبنورمل سودا کو ایسے غیر تباہی سودا کو سودا سفرا بھی کہتے ہیں جو کہ سفرا کے جلنے سے بنتا ہے اس کے بعد سودا بلغمی یعنی کہ وہ غیر تباہی سودا وہ ایبنورمل سودا جو کی بلغم بلغم کے جل کر کالا ہو جانے کی وجہ سے یعنی کہ بلغم اتنا جل جائے جل کر کے وہ کالا ہو جائے اور کالا کیا ہوتا ہے یعنی کہ سودا جیسا ہو جائے ایسے سودا کو ایسے ایب نورمل سودا کو سودا بلغمی کہتے ہیں سودا سودا بھی آپ کہیں گے یہ کیا چیز دیکھئے سودا کیونکہ کالا ہوتا ہے لیکن اگر سودا ہی جل جائے اور جل کر کے کالا تو رہے لیکن وہ جو ہے بال کی ہڈی کی تل کی تلی کی کورنیا کی ان کی گزا نہ بن سکے ان کا نیوٹریشن نہ بن سکے ان کی خوراک نہ بن سکے یا تغلیزِ دم نہ کر سکے خون کو گاڑھا نہ کر سکے یا ایپیٹائزر یعنی کہ مشتہی نہ بن سکے سودا ہی تھا وہ سودا ہی تھا لیکن وہ جل گیا جل کر کے وہ خراب ہو گیا اس کے اندر جو کوالیٹی تھی جو اچھا یہ تھی تغلیزِ دم یعنی کہ خون کو گاڑھا کرنا مشتہی یعنی کہ ایپیٹائزر بال، تلی، تل، کورنیا ٹھیک ہے ہڈی ان کی خوراک بننے کی یوگ گیتا اس میں تھی پہلے اب نہیں رہی کیونکہ وہ سودا جل چکا ہے یعنی کہ خود سودا کے جل جانے کی وجہ سے سودا کی جو غیر طبعی قسم بنتی ہے اس کو سودا سوداوی کہتے ہیں خود سودا کے جل جانے کی نورمل سودا کے جل جانے سے نورمل سودا کے جل جانے سے جو غلط سودا بن جاتا ہے جو ابنورمل سودا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو سودا سوداوی کہتے ہیں ٹھیک یہ چار قسمیں ہو گئی اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کل بلا کر کے یہ ہے کہ سودا ابنورمل کب ہوتا ہے جب ان چاروں خلطوں میں سے کوئی بھی خلط جل کر کے جو ہے وہ کالی ہو جائے سودا جیسی ہو جائے یعنی کہ سودا بن جائے یعنی کہ کوئی بھی خلط اس کا مطلب کیا ہوا چاروں خلطوں میں سے جل کر کے غیر طبعی سودا بننے کی صلاحیت یا یوگیتہ رکھتی ہے کوئی بھی چاروں خلطوں میں سے خون بلغم سفرہ سودا میں سے چاروں کی چاروں خلطیں جو نورمل خلطیں ہوتی ہیں وہ جل کر کے پھر وہ ابنورمل ہو جائیں گی ٹھیک ہے سودا غیر طبعی بننے کی یوگیتہ رکھتی ہے کوئی چاروں کی چاروں خلطیں جل کر کے غیر طبعی سودا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی حساب سے اگر خون جل رہا ہے تو سودا دموی اگر سفرہ جل رہا ہے تو سودا سفرہ بھی اور اگر بلغم جل رہا ہے تو سودا بلغم ہی اور اگر خود سودا جل رہا ہے تو سودا سودا بھی ٹھیک ہے اب کچھ بیماریاں ہیں جو کہ سودا یعنی کہ بلیک بائل سے سمبندت ہے یعنی کہ ان بیماریوں کا سمبند سودا سے ہے نمبر ایک کیا ہے مالا خولیا ایک دیماغی بیماری ہوتی ہے ایک چیز بتا دوں انسان کا جو مزاج ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے دموی مزاج یعنی کہ خونی مزاج ہشاش بشاش حسمک ٹھیک ہے ان کو جن دیسا گصہ نہیں آتا ٹھیک ہے حسمک رہنا سب کی عزت کرنا لیکن جب ان کو گصہ آتا ہے بہت بڑی حوالہ آتا ہے دموی مزاج کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے کچھ بلغمی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں موٹے تھل تھلے ٹھیک ہے سو رہے ہیں جن کو نیند بہت اچھی آتی ہے ان کی بوڈی کیسی ہوتی ہے کہ ٹچ کر کے دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے تھرل ہوتا ہے مطلب ایک طریقے سے تھنڈا پن ہوتا ہے نیند زیادہ لینے والے ان کو وہ بلغمی مزاج ہوا کچھ لوگوں کا مزاج کہتا ہے چڑ چڑا ایک دم لڑنے مرنے کو تیار وہ سفراوی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مزاج ہاریابی سوتا ہے گرم خوشک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج سوداوی ہوتا ہے سوداوی مزاج کے لوگ کیسے ہوتے ہیں سوداوی مزاج کے لوگوں کی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں کچھ برائیاں ہوتی ہیں اچھائی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بہت باریگی سے سمجھتے دیکھتے پڑتے ہیں لیکن ان کی برائی بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو بہت باریگی سے دیکھتے ہیں ان کی اچھائی بھی یہی ہوتی ہے کہ سوداوی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں باری دیا بیس جن کا مزاج ہوتا ہے وہ ہر چیز کو بہت باری کی سے دیکھتے ہیں بہت اچھی تا سمجھتے ہیں اور ان کی برائی بھی یہی ہوتی ہے اور ان کی اچھائی بھی کیونکہ برائی تو اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فر وہ تمام چیزوں کو جس پہ نہیں بھی دھیان دینا اس پہ بھی دھیان دینے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جو سوداوی خلط ہے ٹھیک ہے تو مالن خولیا ایک بیماری ہے اس میں گھر اس میں ڈر وغیرہ ہو جاتا ہے اور انسان جنگلوں میں بھاگنے لگ جاتا ہے مالن خولیا تو زیادہ تر مالن خولیا جو ہے وہ خلط سودا کی بیماری کہلاتی ہے اسی طریقے سے جنون یعنی کہ پاگلپن عشق بہت خطرناک بیماری ہے زیادہ تر جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ سودا خلط کی وجہ سے ہو جاتی ہے عشق ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہوتا ہے سالیل سالیل کہتے ہیں وارٹس کو ایک چیز ہوتے ہے مسے تل تو جو ہوتا ہے انسان کے جسم انسان کا جو جسم ہوتا ہے نا انسان کے جسم کے اندر برابر ہوتے ہیں اور جو وارٹس ہوتے ہیں وارٹس یعنی کہ مسے ہوتے ہیں مسے ابرے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مسے جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر سوداوی خلط کی وجہ سے ہوتے ہیں عظم تحال یعنی کہ تلی کا بڑھ جانا اسپلینو میگیلی بولتے ہیں داوس صدف سوریاسی سوریاسی اس کو بولتے ہیں چکتے سے بنتے رہتے ہیں اترتے رہتے ہیں خاج لگتی ہے اس میں چکتے سے بنتے رہتے ہیں اترتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دا اس سمک یہ بھی ایک طرح کی خاج ہے سرطان کینسر کینسر جو ہے وہ سوداوی بیماری سوداوی بیماری ہوتی ہے سلا یعنی کہ ٹیومر یعنی کہ رسولی ٹھیک ہے یہ بھی سوداوی بیماری ہے سوداوی ارقان یعنی کہ کالا پی لیا یہ ساری کی ساری سوداوی بیماری ہے ٹھیک ہے آج بس اتنا ہی ایک چھوٹی سی ہی کلاس لینے تھی مجھے اس میں سے اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بگی پوزی لیدی